جی تو ناظرین آج جوید لطیف کے بڑے سخت سوالات کیے محمد مالک نے اور جوید لطیف رونے والے ہو گئے بڑی سخت بحث ہوئی تو آئیے پہلی ویڈیو دیکھیں اور پھر دیٹیل میں بات کریں آپ کی حکومت ہے سینٹر میں آپ کی حکومت ہے آپ کا وزیر اعظم ہے آپ کا وزیر قانون ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس آوڈیو رپورٹ ریکارڈک پڑی بھی ہے دوسری چیزیں ہیں آپ کو کس نے روکا ہوئے موف کریں ریزولوشن بلالیں بنا لیں کمیشن بلالیں اور کرلیں انکوائری شروع آپ نے بھی رونہ ہی ڈالا ہوئے ہماری طرح مالک صاحب آپ بڑے سادہ ہیں مگر اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے بن رہے ہیں مگر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک ادارے کے ترجمان جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ جوڈیشر کمیشن بنائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں بنائیں دوزار چودہ سے تو بنائیں ابھی تک پھر آپ اگر میرے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے صوبے میں اور مرکز میں تو آج تو ایک ارینجمنٹ ہے مرکز میں آپ پارلیمنٹری کمیشن بنائیں چھوڑے آپ جوڈیشر کمیشن چھوڑے آپ پارلیمنٹری کمیشن بنائیں وہ انویسٹیگیرٹ کر رہے دنیا میں ہوتا ہے میرے بھائی میری ارس سن لیں میں آپ کی خدمت میں یہ ارس کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جب ہماری دو تہائی اکثریت تھی صوبے میں بھی دو تہائی اکثریت رکھتے تھے مرکز میں بھی رکھتے تھے حالات بھی اتنے معاشی برے نہیں تھے پاکستانی قوم کے اندر بھی ہم مقبول تھے جو کہ آج کہا جاتا ہے کہ آپ مقبول نہیں ہیں اس وقت تو کم از کم کوئی یہ نہیں کہتا تھا کیا اس وقت ہم جوڈیشر کمیشن بنا سکے تھے اور جو ہم نے بنایا تھا اس کے نتیجے کو کسی نے قبول کیا تھا اس کے بعد بھی دھرنے اسی طرح جاری نہیں رہے تھے اور کیا آج میں یہ کہنے میں یا پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ دو تہائی اکثریت رکھنے والا پرائیمنسٹر جو ہے وہ کس طرح اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے تو ایک اریجمنٹ سے بنا ہوا پرائیمنسٹر کتنا باہت سیار ہوگا یہ ہم نے باتیں پہلے بھی سنیے نا پھر انگریزی میں کہتے ہیں موو و آن یا تو پھر آپ لوگ بھی اب آگے کی بات کریں اگر پچھلا رونہ اب لے کے نکال لیں گے ہر دفعہ تو پھر اب آپ کے پاس طاقت ہے پھر آپ کے پاس پارلمانٹری کمیٹی بنائیں اس کے ثروح انویسٹیگیٹ کریں کوئی مانے نہ مانے وہ باہر کی بات ہے آپ گورنمنٹ میں ہیں سب پارلمان میں آپ کی مجوریٹی گورنمنٹ میں آپ اگر آپ نے پھر بھی کچھ نہیں کہنا تو پھر یہ باتیں بند کریں اور ملک کو آگے کی باتیں کریں پھر یہ میں میں گلات کیوں لگائی بھی آپ نے نہیں 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 میری ارس سنیں میری ارس سنیں ہم تو آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں مگر دوسرا ہاتھ آپ کی طرف بھی بڑھا رہے ہیں یہ سوچ کے یہ سمجھ کے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ادارے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ تھا منصوبہ ساز فلان فلان لوگ تھے اور انہوں نے نو دس مئی کیا تو اس پہ کیوں نہیں جقین کیا جاتا ادارے ہیں نا ریاست کی ادارے ہیں نا تو پھر آپ پارلمانی کمیٹی بنا لیں یا جوڈیشر کمیشن بنا لیں اس کو کون مانے گا یہ انشور کریں نا اس کے بعد باتیں کرنا ہم شروع کرتے تھے ہیں میں میں نہیں کریں گے پھر ہم جو نتیجہ آئے گا جو ریزرٹ آئے گا اس کو مانے گے سر یہ وہی والی آپ بات کریں گھورے اور ٹانگے والی آگے کون ہوگا آپ پہلے اپنا پارٹ کریں کمیٹی بنائے انویسٹیگیٹ کریں پھر نظام آپ کو یہ سیکنڈ فیز ہے کہ کون مانے گا نہیں مانے گا آپ لوگ سوال اس لیے اٹھتے ہیں کیونکہ دیکھئے جب آپ باتیں کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ صرف آپ نے ظلم ہوئے میں آپ نے بھی دوسروں کے ساتھ مل کے گیمیں کی ہوئی ہیں بے نظیر گیورنمنٹ کے خلاف آپ کی قیادت نے بھی انہی حلقوں کے ساتھ مل کے گیمیں کی تھی جنہوں نے آپ کے خلاف گیمیں کی ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گئے آپ کی بھی تحریش میں بھی بہت فائدہ ہیں مالک صاحب رکھ جائیں آپ اپنا بھی مانے نا پھر اپنا سچ تو بولے نا پھر پورا ایک سیکنڈ مالک صاحب پلیز ایک سیکنڈ آپ نے جو کوٹ کیا ہے پچھلے ادوار کو اور محترمہ کا ذکر کیا آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تو آپ کو یاد ہوگا مساکہ جمہوریت کیوں ہم نے کیا تھا ہم نے اقرار کیا تھا اطراب کیا تھا معافی مانگی تھی دونوں سائیڈوں سے کہ ہم دونوں لوگ استعمال ہوئے کسی کے کہنے پہ اور آئندہ ہم استعمال نہیں ہوں گے جب سے ہم نے مساکہ جمہوریت سائن کیا آپ کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ جب ہم کسی کے کندوں پہ چڑھ کے آئے ہوں یا ہم نے مساکہ جمہوریت کی نفی کیوں میں یہی تو پوس رہا ہوں کہ جب اب آپ کے پاس سنٹرل گورنٹ بھی ہے پنجاب کی گورنٹ بھی ہے پورے پاکستان کی آپ کی حکومت ہے چھوڑ دیں وکٹم والی بات میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وکٹم والی بات چھوڑ دیں اگر اس پہ کوئی ایکشن نہیں لینا تو بس پھر آگے کی بات کریں چلے میں اس کو چھوڑیں بحث چلتی رہے گی مجھے یہ بتائیں کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی کہا ہے ایک پروگرام میں شہزاد کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ جی پرائیم نیسٹر سوچ رہے ہیں کہ وہ بات کریں صدر سے اور صدر بلائیں جوڈیشری سے بات کریں شاید فوج سے بات کریں یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو ونہ بڑا زیادہ کلیش ہو رہا ہے پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ اور بڑے جو پی ٹی آئی کا یہ عدالت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ہے اس پہ میاں صاحب رہا کی کیا سوچ ہے آپ لوگ باپ قریبی ہیں باتچیت ہوتی ہوگی اس پہ کوئی باتچیت ہوئی ہے کوئی سوچ رہے ہیں دیکھیں بات نہیں میری ایر سن لیں اگر تو یہ حل ہے کہ دونوں طرف سے سیز فائر کرانا ہی مقصود ہو یہ حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ ہر عدارہ حدود و قیود میں رہے حل یہ ہے کہ آپ آج کی بات کے ساتھ کل کی بات کریں آپ کل کی بات کے ساتھ پچھلے کل کی بات کریں جب تک آپ ایک یہ ضرور بات ہے یہ بتایا جائے کہ کون سے کیس میں دباؤ آیا اور کون سے فیصلے آپ نے کیے جن کی وجہ سے یہ دباؤ آپ پہ ڈالا جا رہا ہے تو قوم کو اعتماد میں لیے بغیر آپ اگر دو فریق کی اگر کوئی سمجھتا ہے دو فریق کو میرے نزدیک تو ایسی بات نہیں ہے مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو پھر قوم کو بھی اعتماد میں لینا پڑے گا قوم کو بتانا پڑے گا کہ کون سی سائٹ جو ہے وہ آئین سے حدود و قیود سے پھلانگ رہی تھی باہر نکر رہی تھی یہ نہیں ہو سکتا کہ مٹی پاؤ آگے چلیں یہ کیا طریقہ ہے بھئی کہ ہر پانچ سال بعد دس سال بعد آج بڑے سخت جملے ہوئے وہ جو پوئٹ ہے احمد فریاد ان کی گنشدی کا چل رہا تھا کیس سلامبات آئی کورٹ میں تو جسٹس موسین کیا نہیں ہے بڑے سخت جملے بولے کہ لاؤ منسٹر کو بھی آکے اس پر ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی ان کو کہا کہ جی جھجیس کو سانگی باتیں نہیں کرنی چاہیے وہ تو آج بہت گرجے انہوں نے کہا جی مجھے بندہ آئی ایس آئی سے چاہیے اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو بتا دیں بندہ ہر صورت چاہیے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ باجوڑ والے سیفہ اس میں ہیں یا کشمیر والے سیفہ اس میں ہیں اور سیکٹر کمانڈر ڈی جی آئی ایس آئی کہ آپ بیان کلم بند کریں اور کون اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کل انہوں نے سیکٹری ڈی فینس سیکٹری انٹیئر کو بلا لیا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ معاملہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے آگے نکل گیا ہے سب کچھ اور جب میں یہ فیصلہ دوں گا تو معاملہ اور بھی آگے جائے گا اگر ججز اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو کیا پھر انسٹیوشنز کے درمیان میں کچھ آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو سکے گی مالک صاحب صرف اتنی بات نہیں ہے تھوڑی سی مکمل بات اگر آپ اپنی بات کو کر لیں کیا یہ مناسب ہے کہ ہر بات پہ آپ کہیں کہ پرائیم نسٹر کو بلا لیتے ہیں کیا یہ مناسب ہے کہ ہر بات پہ آپ کہیں کہ وزیراعالہ کو بلا لیتے ہیں کیا میسیج ہے کیا آپ بات کرنے کی بجائے یہ بات درست کہی وزیر قانون نے کہ بھئی آپ اپنی ججمنٹ اپنی تحریر میں جو کچھ لانا چاہتے ہیں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں جو کچھ حکم سادر کرنا چاہتے ہیں وہ تحریریں دیں زبانی اور نیوز ٹکر چلنے یہ کوئی میرا خیال ہے میں تو آج تک بطور طالبین یہ سنتا آیا ہوں پڑھتا آیا ہوں کہ فیصلے بولتے ہیں کبھی کورٹوں کے اندر اور کوئی چیز نہیں کہی جاتی کہ جس سے سرخیاں بنیں یا جس سے میڈیا پہ ہائپ ایک بنیں یہ میرا خیال ہے کہ ایک پتالے ظلم تو ویڈیو آپ نے دیکھی اور گفتگو بھی سنی جوے لطیف کی اب وہی بات کہ جی اتصاب 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 اب تو ان کی پاور ہے نا ان کی حکومت ہے تو پھر اس کے بعد اتصاب کیوں نہیں کرتے ہیں یہی بات محمد مالک نے بھی پوچھی کہ بھی بنائیں کمیشن کریں اتصاب اچھا کبھی کہیں گے جی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے کبھی کہیں گے نہیں ہوئی ہے اب آج کل میں آپ کو بتاؤں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرڈل کر دیا ہے کہ بھئی اپنے اپنے فارم فورٹی فائی اور فارم فورٹی سیون لے کر عدالت میں پہنچیں اور ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان چھوڑ جائے گی آج کل جاج بھی بڑے سیدھے ہوئے میں تو اگر یہ فارم فورٹی فائی اور فارم فورٹی سیون لے کر جاتے ہیں وہاں پہ جاجی نے یہ کہے گا کہ جی یہاں پہ آپ حلفیاں بیان دیں اب اگر تو وہ جھوٹ بولتے ہیں اور حلفیاں بیان دے کے جھوٹ بولتے ہیں تو ان کا ایمان ختم ہو جائے گا اور اگر یہ سچ بولتے ہیں تو سیدھ ختم ہو جائے گی تو اگر یہ مطلب جھوٹ بولتے ہیں تو نہ ایمان رہے گا نہ سیدھ رہے گی سیدھ تو پھر بھی جانی جانی ہے کیونکہ یہ چیز زیادہ دیر نہیں چال سکتی عوام تنگ آ چکی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ نیٹ میٹرنگ ختم کر رہے ہیں یہ سولر پر سے مطلب کس قسم کا ظلم عوام پہ یہ کار رہی ہے کس قسم کی گورنمنٹ آ گئی ہے یا آئی پی پی سے معاہدے انہوں نے کی ہیں ہر چیز انہوں نے کی ہے جیبے انہوں نے اپنی گرم کی ہیں قصور کس کا مطلب عوام کا قصور ہے معاہدے آپ لوگوں نے کیا رہا ہے تو اپنی جیبوں میں سے دو آئی تک جیبیں بھری نہیں ہیں اب یہ تو ایسی ہے کہ مطلب آپ نے گھر میں کوئی درخت لگا لیا مثال عام کا اور آپ کہیں جی کہ حکومت کہیں نہیں جی آپ نے گھر میں نہیں درخت لگا سکتے اس پہ پبندی ہے آپ مارکیٹ سے خریدیں کتنی بڑی جو ہے یہ ایک یہ بدماشی ہے یہ تو خیر اس ویڈیو کا حصہ نہیں تھا جس ٹوپک میں آپ کو لے گئے کہ اس طرح کی بدماشی ہونے جا رہی ہے پہلے کہا تھے ٹیکس لگانا ہے اب کہا تھے نہیں ٹیکس نہیں لگانا آہ اس کی تردید کر دی لیکن جو نیٹ میٹرنگ ختم کر گی گروس میٹرنگ لہ رہے ہیں یہ انشاءاللہ پھر میں آپ لوگ کو کسی اور ویلوگ میں سمجھاؤں گا کہ گروس میٹرنگ حاصل میں ہوتی کیا ہے اگر آپ لوگ مجھے کومنٹس کریں گے کومنٹ میں بتائیے گا کہ میں اس پر ویلوگ بنا ہوں تو پھر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اور کس طرح سے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جائے گا اور کس طرح سے عوام کی جو ببل ڈاکہ ڈالا جائے گا یہ بھی بتاؤں گا تو ویورز اپنے رائے کا سار آپ کومنٹ باکس میں کیا کریں ویڈیو کو لائک کریں نیٹرنگ ویڈیو میں تک تک یہ لائک